قتل کرنے کی وجہ کیا سامنے ہوئی؟ قتل کرنے کی وجہ یہ ثابت ہوئی کہ تین سال قبل فرید الدین مکتوبی جو تھا اس کی شادی فاتوہ بھی خاتون کے ساتھ ہوئی تھی تو ایک کم عمر لڑکی تھی بیچ سال اس کی عمر تھی فرید کی عمر تیتیس سے چوتیس سال تھی لیکن وہ منٹلی زیادہ پرپیرڈ آدمی نہیں تھا اچھا ان کی ساتھ کا حسٹی جو تھی اس کی والدہ نے اپنے شوہر کے فوتوں نے کے بعد بڑی مشکل سے اپنی اولاد پر پالا تھا یہ دو بہنوں کا ایک اکلوتا بھائی تھا لیکن پھر بھی وہ محنت مزدوری کرتا تھا اس کی شادی کی اپنی بیوی کو لے کر چل رہا تھا ایک سال کے بعد ہی اس کا ایک بڑا جگری دوستہ اویس اس کے ساتھ اس کی بیوی کے تعلقات اس طواروں میں وہ شادی کے بعد ہوئے پہلے سے نہیں جاتا شادی کے بعد ہوئے پہلے سے نہیں ہوئے کیونکہ یہ نہور کی مطلقہ نہیں یہ شاپوں سے رہنے والی ہے یہ مطلقہ اسی محلے کا رہنے والا تھا انہوں نے شادی کے بعد جب آپس میں تعلقات سٹارٹ ہوئے موبائل کونز اور ملنا ملانا اور چھپ چھپا کے یہ سارا کچھ شروع ہو گیا جس کے مطلق جو تھا فرید کی بہنوں اور فرید کو اس چیز کے مطلق کافی شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے یقین نہیں تھا یقین نہیں شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے لیکن جیسے جیسے وقت گزرا ہے اور فاطمہ کے بدلتے رویے نے اور لڑائی جھگڑوں نے یہ چیز ثابت کرنا شروع کر دی کہ فاطمہ کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے ٹھیک ہے کچھ حرکات سکنات ایسی درانے تفتیش سامنے آئی ٹھیک ہے بعد ان کی طلاق تک چلی گئی فرید یہ نہیں چاہتا تھا فرید اس کو بسانا چاہتا تھا لیکن جب وہ اس کو چھوڑ دی رہا تھا تو اس نے پھر موقع جانتے ہوئے اپنے فرید کے دوس کے ساتھ مل کے عویز کے ساتھ ایک پروگرام پلان کیا کہ مجھے اس سے بڑی شدید سی نفرت ہے یہ مجھے اکثر مارتا پیٹتا بھی تھا اور جو ہیلے بہانے کے ساتھ معاملت کر کے اس کو اپنے راستے سے ہٹانا ہے ٹھیک ہے عویز کے دل میں شدید نفرت جو تھی فرید کے مطلق اس نے پیدا کر دی جو کہ فرید کا جگری یار تھا یہ ایک ایلمٹ جو آج کل حلاف کر رہے ہیں اس کے مطابقت کے حساب سے کہ وہ اس کا جگری یار تھا فرید کا اور اس کے دل میں اس کی بیوی نے اس کے دوست کے لیے نفرت بنانی شروع کر دی کہ یہ ظالم آدمی ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں تمہارے صدر رہنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے یہ پروگرام چلتا ہوئے لاسٹ انہوں نے آرٹس تاریخ کو ایک پروگرام بنایا کہ فرید رات کو کام سے واپس آئے گا میں بہانے سے اس کو باہر بجواؤں گی کہ آپ نے وہ راشن لے کے آنا ہے ٹھیک ہے باہر آپ کے ساتھ اس کی ملاقات ہو جائے گی تو آپ لے جا کے تو اپنا کام اس کا تمام کر دی ٹھیک ہے پروگرام آلیڈی تاہا تھا وہ مقتول شریف آدمی بچارہ اپنی نوکری سے واپس آیا سیم اسی طرح سے انہوں نے اپنے پلان کے تحت اس کو باہر بجو آیا اویس تو اس کو پک کیا بائک پہ راستے میں کہیں سے پان کھایا کہیں سے دور پیا آلیڈی وہ دمے کا مریض بھی تھا اس کو منارے پاک سن فلایا اور گرین بیٹ ٹو فرق لیا ہے ٹھیک ہے اس وقت یہ دونوں ہی تھے آویس اور فرید الدین فرید الدین کو اس بارے میں پتا ہی نہیں تھا کہ اس کے لئے کیا پلان کیا کیا ہوا لیکن آویس ٹوٹلی پرپیر تھا اس معاملے میں جب یہ وہاں پہ پہ پہنچے ہیں انہوں نے موقع مناسبت جانتے ہوئے رش وغیرہ کو دیکھتے ہوئے فرید آویس نے فرید کے اوپر چڑھ کے اس کے گلے میں جو مفرل تھا اس کو ٹائٹلی دبا دیا جس کے موں میں آلیڈی پان تھا وہ پان اس کے حلق میں اٹھتا رہا اور بغیر کسی ریزسٹنس کے اس کے سانس بند کر دیا اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھا رہا اور اس میں ایک بڑی عجیب سی ایک چیز یہ ہوئی کہ جب وہ اس کو مار رہا تھا تو وہ اس وقت بھی اس کی بیوی کے ساتھ ٹیلی فونیکلی آن لائن تھا کہ مجھے مرتے ہوئے اس کی آوازیں سنوانی ہے ملزم نے ترانے تفتیش اس چیز کا بھی اور ملزمہ نے بھی اطراف کیا ہے کہ واقعی ہم مرتے وقت اور مرتے وقت اس کے آوازیں سنوائی گئیں اس کے بیوپی